یہاں ہمارے سامنے یہ ایک خاکہ موجود ہے خالی خاکہ ہے اس میں ہم کچھ مقداریں لکھ رہے ہیں X اور Y کے درمیان تعلق بتانے کے لیے تو پہلے X جب 1 تھا تو Y کی مقدار 4 تھی پھر جب X کی مقدار 2 ہوئی تو Y کی مقدار ہو گئی 8 اور پھر جب X کی مقدار 3 ہوئی تو Y کی مقدار ہو گئی 12 ٹھیک ہے جی یہ ان کے درمیان کا کچھ تعلق اس خاکے میں دکھایا جا رہا ہے اور ادھر جو ہم بات کر رہے ہیں وہ دراصل بات کر رہے ہیں متناسب تعلق یہ متناسب تعلق وہ ہوتا ہے جہاں کوئی دو چیزوں کے درمیان کی مقداروں میں ایسا تعلق ہو کہ وہ ایک ہی حساب سے بڑھ رہی ہو ایک ہی حساب سے گھٹ رہی ہو یعنی کہ ان کے درمیان کا تناسب ہمیشہ برقرار رہے ایک جتنا رہے اور تناسب کیسے آتا ہے بھئی تناسب آتا ہے کہ ایک کی مقدار کو دوسری سے تقسیم کر دیا جائے تو ایک ہی جواب آئے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس پہلی صورت میں وائے کو ہم ایک سے اگر تقسیم کر رہے ہیں تو چار کو ایک سے تقسیم کر رہے ہیں تو چار کو اگر ہم ایک سے تقسیم کرتے ہیں تو ہمارے پاس جواب آ جاتا ہے چار ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے ہم یہاں پہ بھی یہی کام کر رہے ہیں ادھر ہم آٹھ کو دو سے تقسیم کریں گے آٹھ کو دو سے تقسیم کریں گے پھر اسے ہمارے پاس جواب آ جائے گا چار اور تیسری مرتبہ بھی ہم یہی کر رہے ہیں ہم بارہ کو تین سے تقسیم کر رہے ہیں تو اس بار بھی ہمارے پاس جواب آ رہا ہے چار تو یہ جو ہمارے پاس ایک جتنا ہی جواب آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ان کے درمیان ہے متناسب تعلق اب اس تعلق کو ہم ایسے لکھ دیتے ہیں کہ بھئی وائی کو اگر ہم ایک سے تقسیم کرتے ہیں تو ہمیشہ جواب آ جاتا ہے چار اب کیوں نہ اس ایکویزن میں اس ایکس کو ہم یہاں بھیج دیں یعنی کہ دونوں طرف ہم اس کو ایکس سے زرک کر دیں دونوں طرف ایکس سے ہم اس کو زرک کر دیں امید ہے کہ یہ ایکس اور یہ زرک کے نشان میں آپ کو فرق واضح ہو تو اب کیا ہو جائے گا یہاں پہ یہ ایکس اور یہ ایکس کر جائے گا اور ہماری جو یہ ایکویزن ہے یہ ہو جائے گی y is equal to 4x y جو ہے وہ چار ایکس کے برابر ہے تو یہ جو چار نمبر ہے یہ اس تناسب کی کیفیت کیا کہ لیں یا حالات کو بتا رہا ہے کہ بھئی یہ ہوگا ہمیشہ اور یہ جو چار نمبر ہے یہ ہمیشہ چار ہی آ رہا ہے تو یہ ایک سمجھے fix نہ بدلنے والا نمبر ہے تب ہی اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں constant of proportionality یہ جو چار نمبر ہے یہ ہے constant of proportionality proportionality کا مطلب تناسب متناسب تعلق اور constant کا مطلب ہے ایک نہ بدلنے والا نمبر تو یہ وہ نمبر ہے جو بدلے گا نہیں اور اس تناسب کے بارے میں بتا رہا ہے ایسی ایک اور مثال ہم اپنے سامنے لے لیتے ہیں ایک اور خاکہ لے لیتے ہیں جہاں ہمارے پاس کسی چیز کی رفتار کی بات ہو رہی ہے تو وہ کتنے سیکنڈ میں کتنے میٹر تیہ کر رہا ہے اس کے اوپر ہے تو یہ جو بھی چیز ہے یہ اس کی ہمارے پاس یہ معلومات ہے کہ پہلے سیکنڈ میں سات میٹر تیہ کر لیتا ہے دو سیکنڈ بعد یہ چودہ میٹر تیہ کر لیتی ہے چیز اور تین سیکنڈ بعد یہ چیز تیہ کر لیتی ہے اکیس میٹر ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو یہاں پہ ایکس سمجھ لیں اور یہ میٹر کو یہاں پہ وائے سمجھ لیں تو اس حساب سے ہماری جو ایکویشن ہے وہ ہو جائے گی وائے اس ایکویل ٹو ایکس اور اس کے ساتھ یہاں کوئی نمبر ہونا چاہیے اب یہ نمبر کیا ہوگا ٹھیک ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھ لیتے ہیں بھئی اگر ایک سیکنڈ ہے تو ایک سیکنڈ میں کتنے تیہ ہو رہے بھئی ایک سیکنڈ میں سات میٹر تیہ ہو رہے ہیں تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہاں کیا جواب ہو جائے گا یہ ایک سے ضرب ہو کے تو یہ سوالیہ نشانی رہے گا اور یہ سات کے برابر ہو جائے گا تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وائے اس ایکویلس ٹو سیون ایکس وائے اس ایکویلس ٹو سیون ایکس کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں بھئی یہاں پہ دوسری صورت میں کیا ہے سیکنڈ کی جگہ دو ہے وائے کی جگہ مطلب میٹر کی جگہ چودہ ہے تو ادھر آ جائے گا چودہ اور ایکویلس کی دوسری جانب سات بائی دو کیونکہ ایکس کی جگہ اب ہم دو لکھ رہے ہیں تو دونوں طرف ہمارے پاس جواب چودہ آ رہا ہے اس کا بطلب یہ بلکل صحیح ایکویلسٹ ہم نے لکھی ہم نے یہاں بلکل صحیح ایکویلسٹ لکھی وائے اس ایکویلس ٹو سیون ایکس اور یہ سیون کیا ہے یہ یہی کونسٹنٹ آف پروپورشنیلٹی ہے یہ اس تناسب کے بارے میں بتا رہا ہے تو آخر میں جاتے جاتے بس یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ کو اس طرح کی متناسب تعلق کی بات ہو رہی ہو تو ان کے درمیان ایک ایکویلسٹ منتی ہے جو وائے اور ایکس کے درمیان کا متناسب تعلق بتا رہی ہوتی ہے اور اس ایکس کے ساتھ کوئی ایک نمبر لکھا ہوتا ہے جس کو ہم عموماً اس کے کے حرف سے نمائندگی کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا نہ بدلنے والا نمبر ہے کونسٹنٹ ہے جو اس تناسب کا متناسب تعلق کا وہ بتا رہا ہے جائزہ دے رہا ہے کہ بھائی اس حساب سے یہ مقدار بدلتی ہے موسیقی موسیقی